ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھی حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معریفت اور شورت اس قدر ہے کہ کسی بھی ایمان والے انسان کے مابین مخفی اور کوشیدانی ہے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسن نام عبداللہ ابن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے خلیفہ راشد عشر مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام کے وزیر صحابی اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے اہل سنت والجماعت دیوندی کے نزدیک حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر اور صحابہ میں ایمان و تقوی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر اور حیرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انحاق کے والد صاحب ہیں عموماً آپ کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے جسے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق اور تعاید کی بنا پر نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی اور ایمان لانے سے پہلے بھی ان کا شمار قرائز کے بڑے لوگوں میں تھا حیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پیش و پانچ کے اسلام قبول کر لیا اور سب سے پہلے ایمان والے میں سے ٹھہرے اسلام لانے کے بعد پیرے برس مکہ میں گزارے جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا اس کے بعد نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کی گزوے بدر اور دگر تمام گزوات میں نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جب نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبی میں امامت کرائے باری ربیو الاول سن ہجرے گیارہ کو نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاق پائی اور اس کے بعد حیرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیت خلافت کی حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی رسول ہے کہ جس وقت اسلام اور کفار کے مابین کش مکس کی لڑائیاں چل رہی تھی اور اس وقت کسی آدمی نے یہ کہا کہ اے ابو بکر اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ سرزمی دنیا کے اندر زندہ کی حالت میں چند لمحے اور چند منٹوں کے اندر ساتوں زمینوں آسمان کا سفر کیا حتیٰ کہ عرش کا بھی سفر کیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کیا کوئی انسان اس طرح دعویٰ کرے تو کیا اس کا دعویٰ اور اس کی بات سچ ہو سکتی ہے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اقلا فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی انسان بھلا کیسے رات کے چند ہی لمحے اور منٹوں میں ساتوں زمینوں آسمان یہاں تک کہ عرش اور صدرت المنتہا کرسی اور لوئے محفوظ تک سفر کر لے یہ انسانوں کے لئے ناممکن ہے لیکن اس شخص نے کہا یہ کوئی اور انسان دعویٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ آپ کے رفیق سفر حیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جیسے ہی حیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے وہ اسے فوراں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر حیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ دے تو یقینا یہ سچ ہے اس کے اندر کوس و دور تک کوئی جھوٹ نہیں ہے فوراں وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا پھر محمد کی بات آئی تو آپ نے لبیت کا تو حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اقل کا کلمہ نہیں پڑا ہے اقلی اعتبار سے یہ بات تو محال ہے لیکن میں نے کلمہ پڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جس بات کا دعویٰ کرے وہ بات یقینا سچ اور برحق ہوتی ہے ان پر ایمان لانا ہمارا دینی اور جسمانی ہر اعتبار سے فریضہ ہے اس لئے اس بات کے اندر کوئی جھوٹ اور کوئی کسل اور پریشانی کی نہیں ہے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہی واحد صحابی ہے جن کا نبیتان صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی روحانی ہر طرح سے نبیتان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رہا اور ہر وقت مسئیبت اور مشکل میں نبیتان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور دنیا میں سب سے زیادہ علم بندار اور انسانوں میں سب سے زیادہ معظم حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے اللہ رب العزت ہمیں حیرت ابو بکر صدیق جیسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کرنے کی توفیق عطا فرمائے